موسیقی السلام علیکم معزیز السادس اکرام آج ہم نے بچوں کو موبرز میں جس جس کی مشک کروائی وہ ہے قلیدی الفاظ قلیدی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کتنی ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں واضح طور پر ان کو الگ سے سامنے لاکر بتایا کہ ہے یہ وہ کا کی کے ہیں ہم سب وغیرہ یہ قلیدی الفاظ ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت یہ کہ فکریں میں ان کے بغیر فکرہ مکمل نہیں ہوتا ان کے بغیر فکرہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کلاس روم میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کچھ جملے ہم یہاں بورٹ پر لکھیں واضح کر کے اور بچوں سے یہ کہیں کہ اس میں ساتھ کیا آپ قلیدی الفاظ بھی لکھ دیں اور بچوں سے کہیں کہ اس فکرے میں کون کون سو قلیدی الفاظ استعمال ہوئے اور اگر ہم انہیں نکال دیں تو کیا فکرہ سمجھ میں آئے گا؟ مثال کے طور پر پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اس میں کا اور ہے جو ہے وہ قلیدی الفاظ ہیں تھوڑ دیر کیلئے آپ مٹا دیں کا کو بھی مٹا دیں، ہے کو بھی مٹا دیں بچوں سے پوچھیں کہ اب بتائیے یہ فکرہ کیا اچھا لگے گا؟ کیا یہ مکمل ہوگا؟ اس طرح کی اور بہت سی مشکیں ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اور علی بہت اچھے دوست ہیں اور اور ہیں ان دونوں کو اگر ہم مٹا دیں تو ظاہر ہے کہ فکرہ اس طرح سے مکمل نہیں ہوتا بچوں کو اس قسم کی تمام قلیدی الفاظ کو لکھ کر پھر انہیں مٹا کر اس طرح کی مشک جب ہم کروائیں گے بچوں کو وہ پتا چلے گا کہ ان کے بغیر ہمارا فکرہ مکمل نہیں ہو سکتا یا فکرہ واضح نہیں ہو سکتا ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا اس طرح کی مشک سے بچوں کو ہم نے صرف یہی وضاحت کرنی ہے کہ یہ کتنے ضروری ہیں قلیدی الفاظ نام سے ہی ظاہر ہیں کہ انتہائی ضروری الفاظ جن کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتا تو ہمارا آج کا جو پہچان بچوں کو کروانا تھا وہ یہی تھا کہ یہ قلیدی الفاظ ہیں ان کی پہچان فکرے کے اندر کیسے کرنی ہے ہمارا ویب سائٹ جو آپ کو لنک نظر آرہا ہے اس پر تمام ریسورسز آپ کو دستیاب ہوں گے جو آپ کے لئے بہت معامل اور مددکار ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو اگلی سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ